بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے آپ سب کا الحمدللہ سب خیریت سے ہیں سب ٹھیک ہیں الحمدللہ میں آپ کو ناظرہ قرآن ابتدائی کے دوسرے سبق میں خوشاندید کہتا ہوں سبق شروع کرنے سے پہلے تعوض تصمیہ اور دعا میرے بات پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدینی علما اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما آمین پیارے بچوں گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جن سے اللہ تعالی راضی ہو جن سے اللہ تعالی خوش ہو اور اللہ تعالی نے ہماری ہدایت کے لئے قرآن مجید کو نازل کیا تو ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن مجید کو درست طریقے سے پڑھیں اس کو سمجھیں اس پر عمل کریں اس سے اللہ تعالی ہم سے خوش ہوں گے اور قرآن مجید کو درست پڑھنے کے لئے ہم اپنی اس کتاب کو توجہ سے پڑھیں گے تاکہ ہم قرآن مجید کو درست تلفز سے اچھے انداز میں پڑھ سکیں تو آج کا سبق شروع کریں گے لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے ہم ایک نظم سنتے ہیں حروف تحجی کی نظم مامی مو بابی بو واوی او فاثف فاثث ذذذذ رضذ تتت ددد ططط ززز ساسس ساسس لالیلو نانیلو راغیرو جاجج شاشش یاییو باضیبو جی تو پیارے بچو کیسی لگی آپ کو نظم بہت اچھی مزے کی اور اس میں وہی تین آوادیں تھی جو ہم نے پہلے سبق میں سیکھی ہیں ما می مو زبر زیر اور پیش تین آوادیں تھی نا اس میں تو ہم روزانہ اس نظم کو سنیں گے اور پڑھیں گے بھی انشاءاللہ کیونکہ اس میں ہم حروف تحجی کی تین آوادیں پڑھ رہے ہیں زبر زیر اور پیش کے ساتھ آپ نے میم کے سبق میں سیکھی تھی زبر زیر اور پیش تین آوادیں سیکھ لیا نا یاد ہے نا سب کو چلیں مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ سبق جو میم کا سبق تھا اس میں ہم نے کیا کیا سیکھا تھا میم کی شکل بلکل درست بات میم کی مکمل اور مختصر شکل یعنی میم کا چہرہ بھی ہم نے پہچانا تھا اور کیا کیا سیکھا تھا میم کی آواز میم کی آواز کس کے ساتھ زبر زیر اور پیش کے ساتھ بلکل صحیح اور میم کا مخرج بھی ہم نے سیکھا تھا میم کا مخرج کیا ہے شاباش ہونٹوں کے باہر والا حصہ اچھا تو ایک دفعہ زبر زیر اور پیش کی تینوں آوازیں میم کی آوازیں پڑھئیے ذرا بورٹ پر دیکھئے ما می مو ایک دفعہ پھر پڑھیں گے ما می مو شاباش اب ہم اگلا حرف سیکھتے ہیں بورٹ پر دیکھئے غور سے یہ بے نہیں ہے بے تو اسے اردو میں کہتے ہیں ہم نے کیونکہ عربی میں ان کے نام سیکھنے ہیں تو عربی میں اس کا نام ہے با عربی میں اس کا کیا نام ہے با سب پڑھئے عربی میں اس کا نام ہے با اس حرف کا نام ہے با تو با کی مکمل شکل تو آپ نے دیکھ لی یہ پورا با ہے اس کے نیچے ایک نکتہ یہ ضرور یاد رکھیے گا با کے نیچے ایک نکتہ اب ہم نے گزشتہ سبق میں یہ جانا تھا کہ حرف کی پہچان تین طریقوں سے ہوتی وہ کون کون سی تین باتیں تھیں شکری نام اور تیسری چیز آواز شاہ باش تو شکل میں ہم نے دو باتیں سیکھی تھی ایک پوری شکل اور دوسری چہرہ فیس حرف کا چہرہ آئیے با کا چہرہ تلاش کرتے ہیں بھوڑ پر غور سے دیکھئے تو کیا یہ جیسے ہم نے میم کے شروع کا حصہ لیا تھا تو کیا با کا شروع کا حصہ با کا چہرہ ہو سکتا ہے اگر اس کے نیچے ایک نکتہ لگا دیا جائے تو یہ بن جا گا با کا چہرہ کیونکہ با کی پہچان ہے نا با کے نیچے ایک نکتہ تو یہ با کا شروع کا حصہ لیں اور اس کے نیچے ایک نکتہ لگائیں یہ ہو گیا با کا چہرہ تو اس کو غور سے دیکھئے ذہن میں بٹھائیے کہ با کے نیچے ایک نکتہ با کا شروع کا حصہ اور اس کے نیچے ایک نکتہ یہ ہے با کا چہرہ الحمدللہ ہم نے حرف با کی مکمل شکل بھی دیکھ لی پہچان لی اور حرف با کا چہرہ بھی تلاش کر لی ہے اب آپ با کا سبق اپنی کتاب میں سے کھولیے اور دیکھئے کہ با کی مکمل شکل اور مختصر شکل کہاں پر بنی ہوئی ہے یعنی با کا نام بلکل صحیح پہچانا سب سے اوپر لکھا ہوا ہے بڑا سا با کی مکمل شکل تو اس پر انگلی رکھئے اور با کا نام زور سے پکاریں گے سب با ایک دفعہ پھر اس پر انگلی رکھیں اور با کا نام بولیں با اس کے سامنے ہی با کا چہرہ بنا ہوا ہے اس پر بھی انگلی رکھیں اور حرف با کا نام پڑھیں با شاہ باش اب باری باری مکمل شکل اور مختصر شکل پہ انگلی رکھتے ہوئے با کا نام بولیں گے با با تو حرف با کا چہرہ آپ نے پہچانا جب حرف با شروع میں آ رہا ہو غور سے دیکھئے اس شکل کو درہا بورٹ پر با کے نیچے ایک نکتہ اور اب حرف با کسی لفظ کے درمیان میں ہے اس لیے دونوں طرف مل رہا ہے لیکن درمیان میں با کا ایک نکتہ ہمیں نظر آرہا نا نیچے ایک نکتہ تو یہ بھی با ہے اور اگر حرف با کسی لفظ کے آخر میں آ رہا ہو تو مکمل شکل میں نظر آئے گا بہت ہی آسان ہے تو یہ بھی حرف با ہے جی تو پیارے بچوں ہم نے حرف با کی مکمل شکل اور مختصر شکل کی پہچان کر لی اور حرف با کا نام بھی سیکھ لیا اب ذرا بورٹ پر دیکھئے غور سے یہ کیا لکھا ہوا ہے جی یہ میم ہے یا ماں ہے میم ہے شاباش جب اس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہوگا تو ہم حرف میم کا نام پڑھیں گے میم اور اس شکل کو غور سے دیکھئے کیا ہے یہ با تو نہیں ہے کیونکہ با کا نکتہ تو نیچے تھا اس کا نکتہ تو اوپر ہے تو یہ حرف با نہیں ہے اب اس شکل کو غور سے دیکھئے ویری گوڈ یہ ہے حرف با کی شکل شاباش بلکل صحیح پہچانا آپ نے اب اس حرف کو دیکھئے اور بتائیے کیا ہے بہت ہی آسان ہے حرف با کی مکمل شکل ہے تو اس کا نام پڑھی ایک دفعہ با الحمدللہ ہم نے حرف با کی مکمل شکل مختصر شکل اور اس کے نام کی پہچان کر لی ہے آپ کا ہوم وقت بھی یہی ہے کہ آپ نے گھر جا کر دوبارہ سے حرف با کی شکل مکمل اور مختصر شکل دونوں کو دیکھتے ہوئے حرف با کے نام کی مشک کرنی ہے یہاں پہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا سبق کا اختتام دعا سے کریں گے میرے بات پڑھئے سبحان اللہ و بحمدہی سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کیسے ہیں پیارے بچو آپ سب الحمدللہ سبق شروع کرنے سے پہلے تعوض تسمیہ اور دعا پڑھیں گے میرے بات پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زیدینی علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما آمین ہم قرآن مجید کو درست تلفز سے صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے اپنی کتاب نازہ قرآن ابتدائی سے روزانہ ایک سبق پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ آج بھی پڑھیں گے لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے ایک نظم سنیں گے اور اس کے ساتھ پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے آئیے نظم سنتے ہیں مامیم بابیب وواوو فافف فاثث ذذذو ضذذ تاتیت دادید تطیت زازیزو ساسیسو ساسیسو لالیلو نانیلو راغیرو جاجیجو شاشیشو یاییو بوضیبو جی تو پیارے بچوں کیسی لگی آپ کو نظم؟ بہت اچھی لگی اور کس کس نے صحیح پڑی؟ اچھا سب نے بلکل ٹھیک پڑی واشاءاللہ بہت اچھی بات ہے ہم روزانہ نظم سنیں گے اور ساتھ اس کو پڑھیں گے نا تو ہم حروف تحجی کی تینوں آوازیں زبر زیر پیش والی آوازیں اچھے طریقے سے ادا کر سکیں گے انشاءاللہ تو نظم ہم نے روز سننی ہے اور پڑھنی بھی ہے آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں بورڈ پر غور سے دیکھئے اور بتائیے کیا لکھا ہے ویری گوڈ یہ ہے حرف با حرف با کی مکمل شکل جو ہم نے کل سیکھی تھی اور یہ کیا ہے شاباش حرف با کا چہرہ ویری گوڈ ماشاءاللہ اور اس شکل کو غور سے دیکھئے یہ کیا ہے یہ زبر ہے ہم نے میم کے سبق میں سیکھا تھا زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے اور جب ہم کسی حرف پر زبر لگاتے ہیں تو اس حرف کی آواز بنتی ہے تو اگر اس حرف کو ہم با کی اوپر لگائیں تو حرف با کی آواز بھی بنے گی کیا آواز ہوگی حرف با کی؟ پہلے ہم نے لگایا حرف با کی اوپر زبر اور زبر کے ساتھ حرف با کی آواز بنے گی با میرے بعد پڑھئیے با پھر پڑھئیے با با نہیں پڑھیں گے لمبا نہیں کریں گے وہ تو حرف کا نام بن جائے گا ایک دفعہ پھر پڑھئیے با بہت جلدی سے نہیں پڑھنا با نہیں پڑھنا آرام سے پڑھیں گے با زبر کے ساتھ یا زیر اور پیش کے ساتھ جب بھی ہم کسی حرف کی آواز کو ادا کریں گے تو اس کو بہت لمبا بھی نہیں کریں گے جیسے ہم نے حرف میم میں بھی سیکھا تھا ما اس کو ما نہیں پڑھا تھا اور اسی طرح بہت جلدی سے بھی نہیں پڑھیں گے ما با ایسے بھی نہیں پڑھیں گے آرام سے پڑھیں گے ما با تو زبر زیر اور پیش کے ساتھ کسی بھی حرف کی آواز ادا کرتے ہوئے جھٹکا بھی نہیں لگانا بہت جلدی سے نہیں پڑھنا اور اس کو لمبا بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر غور سے دیکھئے حرف با کے اوپر زبر ہے ہم پڑھیں گے با آپ نے آواز تو ادا کر لی لیکن با کا مخج کسی نے پہچانا کہاں سے آواز ادا ہو رہی ہے حرف با کی جیسے ہم نے حرف میم کا مخرج بھی سیکھا تھا تو حرف با کا مخرج کیا ہے یعنی حرف با کی آواز کہاں سے ادا ہو رہی ہے با اور سے دیکھئے با very good ہونٹوں سے لیکن حرف میم کی آواز ہونٹوں کے باہر والے حصے سے ادا ہو رہی تھی حرف با کی آواز ہونٹوں کے اندر کی طرف سے آتی ہے با ایسے نہیں کریں گے با پھر پڑھئیے با تو حرف با کا مخرج ہے ہونٹوں کے اندر والا حصہ جیسے حرف میم کا مخرج تھا ہونٹوں کے باہر والا حصہ تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے حرف با اور میم کا مخرج بہت قریب قریب ہے دونوں ہی ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں لیکن حرف میم ہونٹوں کے باہر والے حصے سے اور حرف با کہاں سے ادا ہوتا ہے شاب باش ہونٹوں کے اندر والے حصے سے تو ایک دفعہ پھر مخرج کو ذہن میں رکھتے ہوئے حرف با کی آواز پڑھیں گے زبر کے ساتھ با یہ ہے حرف با کا نام اس کے اوپر زبر نہیں ہے تو ہم کیا پڑھیں گے با یعنی حرف با کا نام لیں گے اور یہ ہے حرف با کی آواز زبر کے ساتھ تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے با ایک دفعہ پھر با با ایک دفعہ پھر پڑھیں گے با با اب آپ کی باری ہے اب آپ دیکھئے بورٹ پر کیا لکھا ہے اور پڑھئے شاباش اور اسے پڑھئے پیارے بچوں اب آپ کتاب میں حرف با کے سبق میں غور سے دیکھئے آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے ہاں جی پیاز کی تصویر ہے لیکن عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں میں اس کا نام پڑھوں گا آپ نے مجھے سن کر یہ بتانا ہے کہ حرف با کی آواز تو اس میں کہیں سنائی نہیں دے رہی آپ کو ٹھیک ہے میں اس کو پڑھتا ہوں آپ دیکھئے غور سے اور میں پڑھوں گا اور آپ نے مجھے بتانا ہے حرف با کی آواز کہاں پر ہے جی حرف با کی آواز کہاں پر سنائی دے رہی ہے شروع میں دمیان میں آخر میں کہاں پر شاباش بلکل صحیح پہچانا آپ نے شروع میں ہے حرف با کی آواز با با صالون ویری گوڈ آپ نے بالکل صحیح پہچانا شاباش اب آپ کتاب پر دیکھئے حرف با زبر کے ساتھ کہاں کہاں لکھا ہوا ہے ذرا تلاش کیجئے شاباش آپ نے ڈھونڈ لیا حرف با زبر کے ساتھ تو حرف با کی آواز پڑھئے با 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 ایک دفعہ پھر پڑھئے با 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 شاباش اب ایک دفعہ آپ خود پڑھیں گے الحمدللہ ہم نے گزشتہ سبق میں حرف با کی مکمل اور مختصر شکل اور اس کا نام سیکھا تھا اور آج ہم نے حرف با کی زبر کے ساتھ آواز بھی سیکھ لی اور حرف با کا مخرج بھی ہم نے جان لیا حرف با کا مخرج ہے ہونٹوں کے اندر والا حصہ اس کو ملا کر با کی آواز ادا کی جاتی ہے با اور زبر زیر اور پیش کے ساتھ کسی بھی حرف کی آواز کو ادا کرتے ہوئے لمبا بھی نہیں کریں گے اور جلدی سے بھی نہیں پڑھیں گے آرام سے پڑھیں گے با یہاں پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا آپ کا ہومور کی ہے کہ آپ نے گھر میں جا کے اپنے بہن بھائی کو اور اپنے امی اببو کو بھی حرف با کی آواز سکھانی ہے ان کو سنانی بھی ہے کہ حرف با کہاں سے ادا ہوتا ہے اور کیسے ادا ہوتا ہے ٹھیک ہے سبق کا اختتام دعا سے کرتے ہیں میرے بعد پڑھئے سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں پیارے بچوں آپ سب الحمدللہ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے تعوض تصمیہ اور دعا پڑھیں گے میرے بعد دہرائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما آمین جی تو پیارے بچوں کل ہم نے حرف باقی آواز سیکھی تھی زبر کے ساتھ کون کون سنائے گا مجھے زبر کی آواز باقے ساتھ ذرا بورڈ پر دیکھئے غور سے اور پڑھئے شاباش آپ نے بہت اچھے طریقے سے حرف باقی آواز ادا کی ایک دفعہ پھر میرے بعد دور آئیے با 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 شاباش ماشاءاللہ آپ نے میم کے سبق میں زبر کے علاوہ زیر اور پیش کو بھی سیکھا تھا اس کے ساتھ میم کی آواز سیکھی تھی تو اگر زیر اور پیش کو حرف باقی پر لگائیں تو اس کی کیا آواز ہوگی وہ ہم آج سیکھیں گے انشاءاللہ بورڈ پر غور سے دیکھئے یہ زبر نہیں ہے ہم نے سیکھا تھا زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے تو یہ کیا ہے شاباش یہ زیر ہے کیونکہ زیر ہمیشہ نیچے آتی ہے حرف کے نیچے ہوگی تو یہ دکھنے میں تو زبر جیسی ہے لیکن اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ حرف کے نیچے آئے گی تو میم کے نیچے ہم نے زیر لگائی تھی تو میم کی کیا آواز بنی تھی کون سنائے گا شاباش میم کی آواز زیر کے ساتھ تھی می اور میم کی آواز پیش کے ساتھ کیا تھی شاباش مو پیش کے ساتھ میم کی آواز ہے مو زیر کے ساتھ می اور پیش کے ساتھ مو شاباش اب ہم حرف با کے اوپر پیش بھی لگائیں گے اور اس کے نیچے زیر بھی لگائیں گے اور زیر اور پیش کے ساتھ حرف با کی آواز کی مشکل کریں گے حرف میم کی آواز زیر کے ساتھ تھی می تو حرف با کے نیچے زیر لگائیں تو کیا آواز بنے گی بی ایک دفعہ پڑھئے با کی آواز زیر کے ساتھ ہے بی بی نہیں پڑھیں گے لمبا نہیں کرنا آواز کو بی با کے مخط کا خیال رکھتے ہوئے زیر کے ساتھ با کی آواز پڑھئے بی ایک دفعہ زبر کے ساتھ پڑھیں گے با پھر زیر کے ساتھ بی با بی با بی با بی شاباش اور اب حرف با پر پیش لگائیں تو کیا آواز بنے گی جیسے بیم کے اوپر پیش لگائے تھا تو کیا آواز تھی میم کی مو اور با پر پیش لگائیں تو با کی آواز ہوگی بو 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 سب مل کر پڑھئے با کی آواز پیش کے ساتھ ہے بو بو الحمدللہ ہم نے حرف با کی زیر اور پیش کے ساتھ بھی آواز سیکھ لی ہے اب ہم حرف با کی مختصر اور مکمل شکل کے ساتھ ان آوازوں کی مشک کریں گے اپنی کتاب پر غور سے دیکھئے کہاں پر لکھی رہی ہے با کی آواز زیر کے ساتھ شاباش بلکل آپ نے صحیح تلاش کر لیا زیر کے ساتھ اس کی آواز ہے بی تو سب پڑھیں گے بی 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 ایک دفعہ پھر پڑھیں گے بی 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 شاباش اور پیش کے ساتھ بھی حرف با کی آواز کی مشک کریں گے بو 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 ایک دفعہ پھر پڑھیں گے بو 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 شاباش اب ایک دفعہ حرف با کی آواز زبر زیر اور پیش تینوں آوازوں کے ساتھ پڑھیں گے میرے بات پڑھئیے ب بی بو ایک دفعہ پھر پڑھیں گے ب ب بو الحمدللہ تو ہم نے حرف با کی مکمل مختصر شکل کی پہچان کر لی حرف با کا نام سیکھ لیا اور زبر زیر اور پیش کے ساتھ حرف با کی آواز سیکھ لی ہے اب آپ بوٹ پر غور سے ان الفاظ کو دیکھئے اور ان میں آپ کو جہاں بھی حرف با کی آواز نظر آ رہی ہے زبر زیر یا پیش کے ساتھ اس پر سرکل کیجئے دائرہ لگائیے شاباش الحمدللہ آپ نے ان سارے الفاظ میں سے حرف با کی آواز بھی تلاش کر لی ہے اس کا مطلب ہے اب آپ حرف با کی پہچان کر سکتے ہیں زبر زیر اور پیش کے ساتھ اور اس کی مکمل اور مختصر شکل بھی آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو گئی ہے یہاں پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا سبق کا اختتام دعا کے ساتھ کریں گے میرے بعد پڑھئے سبحان اللہ و بحمدہی سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ